اسلام علیکم جی ویلکم جو رائی فیملی ولوگز آج ہم ہمارا دن کا آغاز ہوا جاتا ہے خوش رو باد رو شاد رو تساڑھیاں دھیر سا اندعوہ توڑنے باستے کیا ہے؟ رو رہی ہے؟ اچھا میں دیکھتیوں اس کو آکے اور امی جی جو ہیں وہ میرے لئے بنانے لگی ہیں ناشتہ جو کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میرے لئے پراتھا بنا دیں چل چل آج ہمارا ناشتہ اورہ سپیشل جو کہ پراتھا مجھے بہت پسندہ میں اپنے گھر میں بھی جو ہے نا اکثر اسی طرح بنا کے کھاتی ہوں بلکہ میکسیمم بنا کے کھاتی ہوں ساتھ ہم بنائیں گے چائے اور جیسے ناشتہ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں لیکن جی میرے پراتھے کے لئے امی جو ہے روٹی گول کر رہی ہے اور امی کے ہاتھ کا پراتھا میں نے کتنے عرصے بعد کھانا ہے ہے امی؟ ڈیر سال ڈیر سال بعد یہ پراتھا میں نے کھانا ہے اجلان شور نہ کرو چیخے نہ لگاؤ یہ جی دیکھیں جی اور آگ کے جو بھڑ بم میں ہے وہ بالر ہے اچھا دیکھے آگیا جی مسالہ ہمیں بھار بھار کے رکھیں بھار بھار کے بس ایک کی بڑی یہ والی اچھا اببو نے بھی پراتھا کھانا ہے واہ کیا سین ہے آپ کیوں پراتھا کھانا رہے ہیں میں کھان دوں کھان دوں اچھا اببو نے سوکھی پراتھا کھانا ہے سوکھا ہے نا اببو سوکھا ہے پراتھا کھانا ہے میں دے سکھے ہو آلا پراتھا کھانا ہے اچھا ہاں جی ہلکا سلگا ہے اببو نے نہیں پتا سی وی دے سکھے ہوئے پر ہوت پتا لگیا دے سکھے ہوئے ہلکا ہلکا دے جی تو امی جی نے جو ہے تبے پہ گھی جو ہے وہ ڈلڈل دی ہیں اور اب جو ہے پراتھا گھول کر رہے ہیں پراتھا گھول کرنے کے بعد امی جی جو ہے تبے پراتھا سوٹ سوٹ دیں گی اور پھر فرسٹ والا جو ہے اببو کا ہے اس کے بعد میرا کو ملے گا اور پھر جا کے مجھے ملے گا بنائیں گی ماشاء اللہ امی کی روٹیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں پراتھے خاص طور پر بہت مزے کی ہوتی ہیں اور اللہ پاک ہماری امی اببو کے لمبی زندگی کرے اور ہم اسی طرح کے پراتھے کھاتے رہیں اور جناب بس سب کے والدین کے لئے کیا گی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے والدین کے لمبی زندگی کرے اور ایسے پراتھے سب اپنے ماں کے ہاتھوں سے جو ہے نہ کھاتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں آپ لوگ تاکہ جو ہے میں جل سے جلد امی ابو کو حج کروا سکوں میں صحیح پیسا ہویا یہ جی دیسے گھی جا رہا ہے روٹی پہ ابو کی روٹی جو ابو نے کہی تھی کہ مجھے دیسے گھی والی ہی دینا دیسے گھی لگا کے دینا تو پھر اس لئے امی نے ان کے روٹی پہ دیسے گھی لگا رہی ہیں ویسے ابو کو جو دوسرا گھیا وہ سوٹ نہیں کرتا تو وہ خراب کر جاتا ہے ان کو تو پھر اس لئے جو ہے نا وہ نہیں لگاتے تو دیسی کی جو ہے وہ سوٹ کر جاتا پھر تو اے وکھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے تھے کتنی خوبصورت تھے فلالی روٹی تیار ہو رہی ہے آگ پہ بیسے بھی نا سردیوں میں چل پہ بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے تا کھولی جوہ ہو نا تو پھر مزہ آتا ہے بیٹھنے کا اچھا ہم کو سکاریہ ہے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کر دیں اور جو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اتنی جو ہم لوگ میند کرتے ہیں تو سارا دن یقین مانے نا سارا دن ایک ویڈیوز بنانے میں لگ جاتا ہے پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنے میں تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کہیں پتنے کتنے گھنٹوں میں جا کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی سیٹنگز کرنی ہوتی ہے اور آپ لوگ نے صرف سبکرائب کا بٹن دبانا ہے اور بہلا آئیکن پریس کرنا ہوتا ہے تو آپ اتنا جو کاری دیا کریں دیکھتے تو ہائیں صحیح ہمارے بلوڈ کہاں سے آتے ہیں کہ یہ سونی پھولانی روٹے تیار ہو رہی کیا سونی پھولانی روٹے تیار ہو رہی یہ آگے جی چاہے ہون چول پھر میں سمال لے تے میں چاہے بکاری سی تنال اللہ پر پراتا کھاری سی ایک آپ پہنے جی ساڑے امی ابو جمیرے تو میرا بیٹا جڑا ہے اسے ایک سیکنڈ ایج کپ جا کے راکھ لیا جی چاہ وزتے تو میرا بیٹا بھی ہلا ہو لو ہے اور جو ہے نا ماشاءاللہ سے چاہے بھی ریڈی ہونے والی ہے پھر ہم سب بیٹھ کے مل کے چاہے پییں گے انہ دیچہ آپ پھکی ہون دی تو میری چاہے ریڈی ہے انہ دیچہ سوا دی تو میں اپنے بیٹے نے کہا بیٹے نے کہا بیٹے نے کہا پانی مکارا گرم کر رہے ہیں بچوں مکارا کو نلایا تھا آج ہم لوگ نے نہا نا ہے میں نے نہا نشانہ ہے تو پھر میں نے کہا پانی شانی جو رہا دیکھ چل چل پر راکھ دیں اور گرم شرم کر لیں تو آگ شک جلتی رہا تو پانی ہو جاتا جلتی گرم ہو جاتا ہے جلی بھی تھوڑ تھوڑ دیر بات دیکھتے رہیں گے جائے سے پانی گرم ہوگا تو اس کے بعد ہم بے شاور لے لیں گے اچھا ہم کو زکاریہ ہے بہت زیادہ لگ رہی ہے ہاتھ کام پر رہے ہیں اور یہ جی میرے پاس چائے ہیں جو کہ میں پی رہی ہوں امی نے بنا دیا چائے اور جو ہینا کوئلے جو ہیں وہ بنے پڑے ہیں بن رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو آہیٹ بندہ لے رہے ہیں وہ چائے پی رہے ہیں اور اجنی سردی میں تو توبہ ہو نانا بہت بڑا مسئل ہے تو اس طرح تو سورج بھی بس جو ہے نا وہ اس نے اپنی ازلان چک کر کے بیٹھو سورج نے بھی نا اپنی لگتا کسی کمیٹی دینی ہے جو اتنے عرصے سے نکل ہی نیرا پورا مہینہ ہونے والا ہے اور سورج نہیں نکلا تو بہت سردی اللہ پاک بس اب سردی ختم کر دیں کوئی سورج سورج نکالے کوئی سکون سے بندہ جو ہے نا دھوپ بغیرہ سے دیکھیں اچھا ہم کو سکاریا ہے سین دکھاتی ہوں آج یہ ہماری حویلی ہے اور یہ بچے خیر رہے ہیں باہر حویلی تھوڑی سی باہر سے آپ کو دکھا دے تو یہ میرے چاچو کا گھر ہے اور یہ ہماری حویلی اور کتا بیٹھا اور اس نے مجھے لگتا ہے میرے پہ پھنکنا ہے لہکنو ہے شاہ اللہ باتا پھنکتا ہے کیوں رکھا ہے کیوں رکھا ہے یہ گندے بچے سارے بچے کھیر رہے ہیں تھلہ بنا گا یہ باہر میں جن کتے کو باہر انشاند کہ پھر تم لوگ خویلی کو کٹور کروں یہ بتاؤ جو ڈاگی ہے وہ جو زنجیر توڑ دیتا ہے توڑ لیتا ہے صحیح بتانا جھوٹنا بولنا اوکی جی خوش رو بادرو شادرو دیساری اندھیر سے دوماس پارے نالتے ہیں یہاں پہ اپنا ویلوگ کو کرتے ہیں انشاءاللہ ملکات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اوکی جی ٹک ٹک اللہ حافظ